ایک لاکھ بیس ہزار سکولز ہیں ابھی تک ایسی کوئی ریپورٹس نہیں آرہی کیونکہ ہم بہت کلوزلی ہیلتھ دپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایسی ابھی تک ہمیں ریپورٹس ابھی نہیں آئیں کیونکہ میں لہور میں بھی پھرتا رہا ہوں میں ویہاری بھی گیا میں نے وہاں پہ بھی جا کے سکولز کا دیکھا میں ڈیفرنٹ علاقوں میں جا رہا ہوں بغیر بتائی لوگوں کو ایک تو آپ بتا کے جائیں تو وہ پہلی سب چیزیں کر لیتے ہیں سو میں نہ کسی کو بتاتا ہوں ایک سکول کے بڑی اچھی طرح فالو ہو رہے تھے نہیں دیکھیں اس میں شفاہ اس طرح ہوگا کہ جہاں پہ لیت سے کیسز نکل آتے ہیں ایک سکول کے اندر سب سے پہلے تو سکول میں ٹیسٹنگ کی جائے گی سٹاف کی بھی اور سٹوڈنٹس کی بھی اگر وہاں پہ کیس زیادہ نکل آتے ہیں تو رائٹ اوئے سکول بند کر دیا جائے گا اچھا جن لوگوں کے ٹیسٹ پوزیٹیب آئے ہیں ان کو تو سکول میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی ایک ہفتے کے بعد دوبارہ وہاں پہ ٹیسٹنگ کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ ابھی بھی وہی اتنی کیس آ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں یا نہیں ہیں یا کم ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں we have to look at this situation from day to day and week to week اور دیکھیں اگر ایک جگہ پہ نکل آتے ہیں کیسز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں باقی جگہ بھی بند کرنی پڑیں گی کیونکہ ہم سارا مگر at the same time we have to be very very sensitive about the situation کہ جہاں پہ cases کا پتہ لگ رہا ہے وہاں پہ فورن ٹیسٹنگ فورن بان جی سیدھانی شاہب جو سیدھانی شاہب میں صرف مراجرہ صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے سیدھانی صاحب نے ابھی بات کی کہ اب جو situation ہمارے سامنے آئی ہے اس پر ہو سکتا ہے ہم یہ پلان کریں کہ جو سیکنڈ اور تھرڈ مرحلہ ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں ایسا کوئی پلان نہیں ہے بلکل ہے بلکل دیکھیں اس چیز کو ہم بلکل سعیدھانی صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ دیکھیں یہ decisions جو ہیں یہ سارے depend کرتے ہیں کہ کس قسم کے circumstances ہیں کوویڈ کے ساتھ اس وقت اگر ہمیں یہ آگے کرنی پڑتی ہیں dates اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیز بڑھ رہی ہے absolutely ہم آگے کریں گے dates کو کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے کہ 23rd کو کھلنے اور 30rd کو کھلنے یہ چیزیں 15 15 دن آگے جا سکتی ہیں مہینہ بھی آگے جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا سعیدھانی صاحب